ایو بی آئی کا ادارہ تین حوالوں سے چلتا ہے ایک تو جو آجیر کنٹریبیوشن دیتا ہے ایک جو عجیر کنٹریبیوشن دیتا ہے اور ایک وہ کنٹریبیوشن جو مساوی بنیادوں پر حکومت دیا کرتی تھی اور آج کل ایو بی آئی صرف دو حوالوں سے چال رہا ہے یعنی آجیر کی کنٹریبیوشن اور عجیر کی کنٹریبیوشن وفاقی حکومت نے انیس سو پچانوے سے ایو بی آئی کی جو میچنگ گرانٹ تھی مساوی امداد تھی وہ بند کر دی تھی اور وہ آج تک بند چلی آ رہی ہے بدقسمتی یہ کہ ہمارا جو تاجر ہے وہ بھی بڑا بیمان ہے اسے کیا کیا آجیر برادری کی اکثریت نے بیمہ دار افراد کی مد میں اصل کنٹریبیوشن کی ادائیگی بند کر دی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ایو بی آئی کا جو ادارہ ہے وہ زلط کی گمراہیوں میں چلا گیا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایو بی آئی کے پاس سبرکتی پنشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہے ظاہر ہے باقی جو مال مطا آتا ہے جو جمع ہوتا ہے وہ افسران بالا جو ہے وہ کھا جاتے ہیں وہ اللہ 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 کرتے ہیں ریزالٹ یہ ہے کہ ایو بی آئی کا ادارہ جو ہے وہ طبعی کا شکار ہوا تین وجوہات سے ایک پراپر کنٹریبیوشن نہ ملنا دوسرا حکومت کا میچنگ ران بند کر دینا تیسرا جو ایک قرپ مافیا ایو بی آئی کو چمٹا ہوا ہے اس کی وجہ سے وغیرنا ایو بی آئی جیسا قومی فلائی دارہ یوتباہ نہ ہوتا